موسیقی شبہ آٹھ بجے تب پکس دھماکہ ہو گئے ہر آدمی ادھر بھا گئے کوئی ہدھر بھا گئے بہت زخمی آل میں پڑے ہوئی تھے کچھ کچھوں میں ڈیٹ ہو گئی تھی کوئی جو میں دہشت گردوں کا بزدلان افوار ہزار کنچی میں سب سے بندی میں خودکش دھماکہ سیکیورٹی اہلکار سمیت بیس افراد جاب حق ارتالی زخمی آٹھ افراد کی نماز جنازہ کے بعد تدفین وزیر داخلہ بلچستان کا کہنے کسی خاص کمیونٹی کو نشارہ نہیں بنایا گیا عمران خان جام کبال اور نواز شریف سمیت سیاسی رہنموں کا دہشت گردی کے واقعے پر اظہار مزمت پاک فوج کے چار میجر جنرلز کی لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی میجر جنرل ساہر شمشاد مرزا میجر جنرل اظہر عباس میجر جنرل فیض حمید اور میجر جنرل نمان محمود کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی عوامی خدمت کا سفر شروع ہو چکا وزیراعلا پنجاب کا کہنا ہے راولپنڈی کو جتنے فنڈز درکار ہوئے دیں گی شہر کے اسفتال اپگریٹ کر رہی ہیں شیخ رشید بولے راولپنڈی میں ساتھ تعلیمی ادارے برائے لال حویلی سمید ساری جائدہ تعلیمی داروں کے نام کرتے ہیں سیٹلائی ٹاؤن کالج کو ومنج یونیورسٹری برانے کے محقے پر خطاب حثمان بزدار اور شیخ رشید ٹرین پر لاہور سے راولپنڈی گئے سب دیکھ رہے ہیں لاہور ہائی کوٹ سے سب کو ریلیف مل رہا ہے جو حیران کن ہے تاہیات ناہل جہانگیر ترین کا عدالت عالیہ کی متعلق تبصرہ مزید بولے شاہ محمود سے اختلافات گھر کی بات ہے میڈیا سے بات نہیں کریں گے اوپوزیشن کوشش کی باوجود اکٹھی نہیں ہو سکی ملک میں کوئی سیاسی عدم استحکام نہیں مسائل بتدریج حل ہوں گے جادو کی چھڑی نہیں ہے ملک میں کوئی سیاسی چاہت کا مسائلہ خانگڑ کے علاقے میں بڑا جلسہ پھنڈال سچ گیا پارٹی پر چپوں کی بہار کارکنوں کی آمد جاری خطاب کریں گے کئی سیاسی رہنماد چیئرمن بلاول بھٹو زرداری آسیف علی زرداری کرپٹ ہے کسی ریلیف کے مستحق نہیں تعاون بھی نہیں کر رہے باہر رہے تو شہواہد میں ٹیمپرین کا خچہ ہے نیب نے آسیف علی زرداری کی عبوری زمانت خارج کرنے کی استعدا کر دی سابق صدر نے ڈیڑھ عرب قرض لے کر دھوکہ دہی سے کمپنی بنائی تحفے میں ملی گاڑیاں بھی ملی بھگت کر کے رکھ لیں نیب کا تیدیری جواب استعماباد ہائی کٹ میں جمع احمدن سے زائد اساس پرانکہ کیس حمزہ شہباز نیب لہور آفیس میں پیش مبین آمنی لانڈرنگ اور اساس سجاد کی حوالے سے سوالات مالی معاملات سلوان شہباز دیکھتے ہیں وہ صرف سیاسی معاملات دیکھتے ہیں حمزہ شہباز کا نیب حکم کے جواب ذرائق پتابک حمزہ شہباز کسی سوال کا تسلیبک جواب نہیں دے سکے سونہ اپیل کو دوبارہ طلب کر لیا نون لی کا شہزاد اکبر اور عمران خان کے فانس کا فرنزک ٹیسٹ کھرانے کا مطالبہ عزمہ بخاری نے کہا نیب کا حکومت کی ایمہ پر کام کرنا سب کے سامنے آ گیا ملک احمد خان نے کہا نیب چھاپے کے وقت فباہ چودری اور شہباز گل نے پچاسی عرب کی منی لانڈری کے مطالب پرس کانفرنس کی نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس تشویش ناک ہیں سپیکر سے انتساملی کے جسمانی ریمانڈ پر توسیع کی درخواست مسترد احساسا بتالت کراچی نے آخا سیراج درانی کو 26 اپریل تک عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا نیب پرسیکیوٹر کا کہنا تھا سیراج درانی تفتیش میں تعاون نہیں کر رہے سپیکر سے انتساملی بولے نیب کے پاس کوئی ٹھوز ثبوت نہیں سیاسی انتقام کے نشانہ بنایا جا رہا ہے سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد عویس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ختم لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے کیس کا محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا احمد عویس نے گزرشتہ روز ایڈوکیٹ جنرل کے عہدے سے استیفہ دے دیا تھا وزیراعلا نے پیش ہو کر عدالت سے واقعے پر معذرت بھی کی دنگا تھا کہ دن سیونٹی ٹو آور جو میڈیسان کی پرائسز دیں وہ کم ہوں گی لیکن ایسا تو کچھ نہیں ہوا بہتر گھنٹے کی ڈیڈ لائن اکاون گھنٹے گزر گئے دواؤں قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ واپس نہ ہوا مریض اور لوحکین شدید پریشانی سے دوچار وزیراعظم نے دواؤں کی قیمتیں پرانی سطح پر آنے کا حکم دیا تھا فارماسیٹیکل اسسویشن نے حکومتی فیصلہ باننے سے صاف انکار کیا الٹا حکومت سے ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا متحدہ عرب امارات سے ایک عرب ڈالر کی وصولی تاخیر کا شکار یو اے نے مالیاتی پیکچ کے تحت پاکستان کو مزید ایک عرب ڈالر دینے ہیں ذرائع کی مطابق یو اے کے پاکستان کے ساتھ آخری قسط پر کچھ اختلافات ہیں معاملے پر دوبارہ مذاکرہ کیے جائیں گے ہماری پچھلے دو دن سے جو ان کے ساتھ بات چیز ہوئی ہے تو تقریبا تقریبا آپ سمجھیں اصولی طور پر اتفاق ہو گیا ہے اگلے ایک دو دن کی اندر جو ہے وہ مکمل طور پر ہو جائے گا انشاءاللہ پاکستان اور آئی ایم ایف میں اصولی معاملہ تیہ دو تین تک مکمل اتفاق ہو جائے گا پسند کا فیصلہ لینے کے لیے پہلے دیگر آپشن استعمال کیے مزیر خزانہ کی امریکہ میں گفتگو کہا کچھ لوگوں کی وجہ سے آئی ایم ایف کے بات جانا پڑا فیصلے تقریب دے مگر ملکی معیشت کے لیے ضروری ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کے ہر خواہش پہ دم نکلیں اس لیے فکر سوال پر حسد عمر کا جواب سپریم کورٹ نے کہا الیکٹرک کو شہری حکومت کے محکموں کی بجلی کاٹنے سے روک دیا سندھ حکومت کو پانچ قسطوں میں اٹھاون کروڑ ادائیگی اور واجبات و اختیارات کا مسئلہ مل بیٹھ کر حل کرنے کا حکم سیاسی کھیچہ تانی میں عوام کا بیڑا غرق ہو رہا ہے سندھ حکومت ہمارے نرم رویے کو غیر سنجیدہ نہ لے کی ایم سی اور کی الیکٹرک کنازہ کیس میں عدالت کے ریمارکس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یور الدین اییا کنعبد و اییا کنستعین امام کعبہ کے عبامت میں فیصل مسجد میں نماز جمع مسلمانوں کو اتحاد کی سخت ضرورت ہے الشیخ ڈاکٹر عبداللہ آباد کا خطوہ جمع پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا فقید المسال استقبال پر حکومت اور عوام کا شکریہ بھی ادا کیا امام کعبہ نے اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کیا بولین اور جوانوں کو چاہیے کہ علماء کرام سے رہنمائی حاصل کریں سانحہ کرائیس چرچ کے شہداء کے لواحکین سے اظہار اکچہتی جھنگ میں دربار حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے آہاتے میں شہریوں کا منفرد انداز سفید لباس پہنے ہزاروں افراد نے ترتیب سے کھڑے ہو کر نیوزیلینڈ کی مسجد النور کا نقشہ بنایا منتظمین کے مطابق ہزاروں افراد کا اجتماع دنیا کے لیے عمد کا پیغام ہے کراچی میں کی ایم سی انصداد تجاوزات سلکہ شارعہ فیصل اور صدر میں آپریشن کئی غیر قانونی تعمیرات مسمار ٹھیلے اور پتھارے تحویل میں لے لیے ادھر انصداد تجاوزات آپریشن کے خلاف سپر ہائیوے پر احتجاج دونوں ٹریک بند ہونے سے گاڑیوں کی لائنیں لگ گئیں نقل کریں خوب کریں بے خوف کریں کراچی میں اصاد صاحبی طلبہ کو نقل کرانے لگے شاہ فیصل کے ایک امتحانی سینٹر میں طالبات فرمائش کر کے ٹیچر کو بلاتی رہیں طالبات امتحانی سینٹر میں گائیڈ سامنے رکھ کر پرچہ حل کرتی رہیں قلات، شمن، ہرنائی، زیارت اور بلوچستان کے دیگر علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ مستادھار بارش، ندی نالوں میں تغیانی اور نشبی علاقے زیرے آب آ گئے ہرنائی پنجاب، قومی شہرہ پر ٹرافک موثر چیرمن فیمرا محمد سلیم بیک نے کہا ہے کہ ملک میں بھارتی چینل دکھانے کی اجازت نہیں ہے خلاف ورسی کرنے پر کارفائی کی جائے گی چینل پاکستانی کلچر کو زیادہ سے زیادہ دکھائیں نومبر تک پاکستانی جی ٹی ایچ لاؤنچ ہو جائے گا چیرمن فیمرا کا کیبل آپریٹرز کی سالانہ فیس میں پچاس ویشت کمی کبھی ماروف گلوکارا میشا شفی اور علی زفر کا تنازہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا میشا شفی نے ہرجانہ کیس میں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیا درخواست میں موقف اختیار کیا کہ ٹرائل کورٹ نے گواہوں پر جرہ موقر کرنے کی اجازت نہیں دی گواہوں پر جرہ کرنا بنیادی قانونی حق ہے اور لاہور فیشن ویگ کا ایک اور دوسرا روز دیدہ زیب ملبوسات سے بتن کیے موڈلز کے ریم پر چلوے ہر ادا دل پریب اور ہر ڈیزائن دیدہ زیب ملبوسات کے ساتھ ہلکی بھلکی جلوری سے اس سجے نترین ڈیزائن فیشن کی دلدادہ افراد کو بھا گئے موسیقی